بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہم اپنے سٹوڈیو میں سیاسی عدبی اور سماجی شخصیات کو بلاتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اپنی مصروفیات سے آگا کریں اپنے کام کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں تو آج ایک ایسی شخصیت جو عدبی شخصیت بھی ہیں بیروکریسی سے بھی تعلق رہا ہے اور اب سیاست کے میدان میں بھی وہ اس وقت مصروفی عمل ہے تو میرے مراد ہے آغا انور گل صاحب آغا صاحب سب سے پہلے تو اپنے سٹوڈیو میں آپ کو خوش آدمی ناظرین یہ آغا گل صاحب کے بارے میں میں بتاؤں کہ بلوچستان میں جو فکشن ہے اردو فکشن کے حوالے سے بہت بڑا ناظرین اور اس وقت تک تقریباً ان کی پچیس کے قریب کتابیں شایہ ہو چکی ہیں اور ناول افسانیں اور تحقیقی کام بھی کر رہے ہیں اب اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے پھر سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ آغا گل نے اپنا پچپن بلوچستان کی انٹیریئر میں مستم کلات اور بہت سے ایسے علاقوں میں گزارا جس کی وجہ سے وہ انہوں نے براوی اور بلوچی کے الفاظ اپنے افسانوں میں شامل کی تو جس سے ان زبانوں کو بھی تقویت ملی تو اس حوالے سے بھی آغا گل سب سے بات کریں گے آغا صاحب سب سے پہلے تو اپنی ابتدائی زندگی کی باتیں میرا یہ تھا کہ میں ہرنائی میں پیدا ہوا پھر ہم سب سے بھی آگئے اور اس کے پاس بستم چلے گئے رہائش کیوں گے والد کی سرکاری ملازمی تھی تو ایک تو یہ تھا کہ جو میں نے اس حمانے کا پیور کلچر دیکھا وہ میں نے دیکھا میری جنریشن نے دیکھا اس وقت تک کمرشلائزیشن نہیں آئی تھی زندگی سمپل تھی اصولوں پر تھی تو میں نے کچھ ہمارے رائٹر ہیں جو ایک خاص علاقے پر فوکس کرتے ہیں جس کو ریجنل جزم کہتے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ میں سر بلوشتان پر لکھوں گا کیونکہ بلوشتان کی تاریخ بھی نہیں لکھی گئی وہ انگریزوں کے منشیوں وغیرہ نہیں لکھی گئی کیونکہ پرنٹنگ پریس نہیں تھے ہمارے پاس لہذا ہمارے جو بھی بلوشت کارڈر کتابیں لکھتے تھے وہ کلمی شکل میں رہتی تھی ان کے پرنٹنگ نہیں ہونکی ہوتی تھی تو یہ بڑا ایک شرپ ہے کہ بلوشتان کے بارے میں جو غیر جانی دار سے لکھا عرب مورخی نے لکھا انگریزوں نے نہیں لکھا یا مغلیہ والوں نے نہیں لکھا تو دیکھیں ایک دور کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ کے کتابوں میں نہیں ملتی ہے کیونکہ تاریخ بادشاہ لکھواتے ہیں یہ آپ کو لیٹریشر میں ملتا ہے شیر و عدب میں ملتا ہے آپ خود ماشاءاللہ رائٹ آ رہے ہیں بہتر جانتے ہیں یہ تو شیر و عدب میں ملتا ہے اس ملک کی تاریخ ملتی ہے اس قوم کی اس سماج کی تو میں نے اس پر میں نے فوکس کیا کہ میں صرف بلوشتان پر لکھوں گا اور اسی پر میں نے لکھا اچھا فکشن کی طرف کیسے ہے یہ فکشن کا یہ تھا کہ وہ فکشن ایک حادثاتی طور پر تھا ہمارے بچپن میں نہ بجلی تھی نہ کچھ تھی بجلی تو خیر ابھی بھی نہیں ہے ذرا احمد و رخ نہیں تھے ٹیلیویجن نہیں تھا بلوشتان ایک بڑا سیکلوڈیٹ قسم کا تھا جب شام ہوتی تھی تو ہمارے گھر میں مٹی کے لیمپ جلاتے تھے اور ہماری تفریح تھی کہ کینچوں میں سے ہم اس لائٹ کو دیکھتے تھے جزگیریں نہ تو میرا چھوٹا بھائی کہتا ہے مجھے کوئی کہانی سنو دوسری بات ہے تو میں وہ کہانیاں سنتے کہانیاں لکھنے لگا میرے والے صاحب ایجوکیشن میں تھے تو ہمارے گھر میں اس زمانے میں یہ بلوشتان کے انگریزوں کے زمانے میں دو روپے ہر بچے کو دیتے تھے پڑھنے کے لیے پراملی میں اس کے بعد دیا پھر انہوں نے وظیفے بھی لگا دیئے جیسے احمد بخش لڑی کو وظیفہ ملا پانچ روپے مینہ مجھے ملا بہت بڑی بات تھی پانچ روپے تو ہم وہ افسانے لکھنے لگے فکشن لکھنے لگے ہمارے گھر پر کتابیں ہوتی تھی تو والے صاحب نے کہا تم نہیں چاہتے بڑے بڑے لوگ تمہارے دوست تھوں تو مجھے حیرت ہوئی پیار کا جنب میرے دوست کیسے ہو سکتے ازارت میں ہوں وہ جن کے کتابیں پڑھو وہ آپ کو اپنے دوست بنا لیں گے تو میں نے وہ رائٹر کیوں گھر پہ کھلونے نہیں تھا ہمارے پاس کتابیں تھی تو میں پھر فکشن لکھنے لگا دور سی بات ہے کہ دیکھیں جیسے آپ ہسٹری لگتے ہیں پیور ہسٹری تو کچھ لوگوں کو دلچسپی ہے کچھ نہیں ہو تو اس کو ہر آدمی پڑھتا ہے اس کی جو ہے زاویہ نظر وہ لیکن فکشن کو پڑھتا ہے اگر میں ویسے برشتان کے بارے میں لکھتا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی کیا پذیرائی ہوتی لیکن جب وہ فکشن میں آگے اس کے علاوہ فکشن میں آپ کا ہاتھ کھلا ہے اگر جب آپ تاریخ لکھتے ہیں ہمارے دوست ڈاکٹر شامہ مری کی طرح یا ڈاکٹر فاروق بلوچ کی طرح اس میں ترابین سائٹیشن کہ آپ کو ایک ایک ریفرنس دینا پڑھے گا لیکن تاریخ میں آپ آزاد ہیں کوئی آپ سے ریفرنس ہیم جو آپ کا دل چاہتا ہے تو پھر میں اس تاریخ کو جو میں پریزر کر تو میں یہ لکھوں تو میں فکشن کے طرف آگے اچھا سرویس میں کہاں سے سٹارٹ دیا ہے جی میں ایسے تھا کہ نئی گورمنٹ بنی تھی بلوچتان کا صوبہ بہت عرصے کے بعد بنا تھا تو سکت ہمارے امیر گوس بھائی سردار اتاولا مینگل میر گل خان نصیر کہ ہم تو سٹوڈنٹ زمانے سے ان سے بہت ان کی شخصیات سب 73 چورتر اس سے بھی پہلے کی بات کروں میں مدب جانے کیونکہ شخصیت سے متاثر تھے تو انہوں نے کہا کہ جو بلوچتان کو جو چیز بدلے گی وہ ایڈوکیشن بدلے گی آپ لوگ آئیں ایڈوکیشن میں ہیں تو میں ایڈوکیشن میں آگیا ستمبر انیس سو بہتر میں میں ایزے لیکچرر مستون کالیج میں اس کے بعد بلوچتان کے یونیورسٹیوں میں بلوچتان یونیورسٹی میں میں رہا بلوچتان سریالورڈ کالیج میں مختلف کالیجز میں میں رہا اور جو لیکچرر اسو سیئیشن تھی اس کا وائس پریزنٹ رہا میں بلوچتان کا پریزنٹ رہا نائف صدر تو یہ میں رہا اس کے بعد جو ہے میں کوئی تھوڑا سا یہ جو ہمارے سلیبس ہیں ہمارے جو ایڈوکیشن ہے جسے مجھے کوئی ڈیس اپینٹ وینٹ ہوئی میں نے دیکھا کہ میں ڈیلیور نہیں کر سکتا جو نوجوان آتے ہیں میں کیا پڑھا رہا ہوں اس کے وجہ سے جولیس فیچو کا ایک بہت مشہور کالیج کے بہادر مقابلہ کرتے ہیں کمزور صلح کر لیتے ہیں بزدل بھاگ جاتے ہیں چونکہ میں بزدل تھا تو میں ایڈوکیشن سے بھاگ گیا میں نے سی ایس ایس کیا اور میں ایڈوکیشن کو چھوڑ دیا پھر میں کمیونکیشن میرا مختلف پوسٹوں پر رہا باہر کے ملکوں میرا جنمنی اور وہ ایسے مدد مختلف تربیہ تھی کورس اور ایڈوکیشن مارکیٹنگ بس ان میں پھر گوبتے پھتے رہے کب تک سرویس جی میرا تھا دوزار گیارہ دوزار گیارہ دوزار گیارہ میں آزی دوزار سوری دوزار رٹھارہ دوزار رٹھارہ آزی پوسٹ پارٹی جنرل جی میں جہاں تھا اس کے علاوہ میں جی ام رہا میں کنٹری ہیٹ بھی رہا سندھ بلوچستان سندھ اور کراچی علیہ دا یونیٹ ہے ہمارے سندھ بلوچستان کراچی یعنی آدھے سے زیادہ پاکستان اور مختلف وہ رہا میں نے رہا میں نے جو بشی ہو سکا ایون جو بلوچستان تھا جس کے جو میرے کمیونکیشن کے مسائل تھے سب سے زیادہ جس نے حال کیا جو لوگ عام طور پر بھول جاتے ہیں یہ اپنے اسماعیدین جانتے ہیں انہوں نے یہاں ایکسچینگ لگا ہے انہوں نے یہاں پر ڈائیس سو اپینڈمنٹس کی افسروں کی ملیٹ سیونٹین ایٹین سارے اور آنسلی اور اسماعید بنوچ جن کا تعلق خاران سے تھا جو یہ پروسس کا رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے قرائے کے مکان میں رہتے تھے یعنی اتنے اماندار لوگ کہ وہ جو ڈائیس سو آفسر لگا رہے ہیں جو صاحب وہ اسماعید بنوچ خود دیکھا تو وہ قرائے کے مکان میں رہتے ہیں انہوں نے میرٹ کے اوپر تمام کاب کیا بلوچستان کو ایکسچینج کے ذریعے پورے دنیا سے ملا دیا تو یہ بڑی ہے اس کے بعد میں نے دیکھا کہ خوزار ڈی امو یہ کام کر رہے کراچی دور پر ڈی امو کراچی میں نے کہا کچھ خوف کریں کہاں بلوچستان کہاں یہ تو ایک جنرل تھا کہ شاید بلوچستان والے نہیں کرتے یا وہ لے جاتے ہیں ہماری چیزیں وہی اٹھا کر ادھر ادھر لے جائے پھر وہ میں لے کر رہے وہ چیزیں لے آپ سسٹم کو بہتر کے اچھے یہ بتایا کہ وہ تو آپ کی سرویس رہی اس گوران عدب ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے جاں وہ عدب ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے تو بلکہ یہ تھا کہ منیر بادینی میں ریشمنٹ ہے تو ہم فورٹریسٹ جو تھا لاہور میں اس میں شام کو کوئٹا والے ہم کہتے تھے محفوظ علی وغیرہ جو بعد میں سیکٹی فیننس بھی رہے اور حاک نواز کہ ہم شام کو ضرور آئیں گے تو ہم شام کو جب بیٹھتے تھے تو یہی بادہ کرتے تھے نہیں ہم یہ نہیں کہ نوکری کے وجہ سے لٹریچر کو چھوڑ لیں گے لٹریچر جاری رکھیں گے وہ ہم نے جاری رکھا وہ گریجولی ہماری پہچان ہی بن گئی اسی کا لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک ڈیلیور کیا جو لکھنا چاہتے تھے وہ لکھا اس کو محفوظ کیا اس کو پریزرو کیا اسی طرح غازی نورہ میگل پر جو پہلی کتاب اردو زمان میں آئی وہ میں نے لکھی میں نے اس کو فکشنائز بھی کیا تو اس میں یہ کہ دیکھیں میں آپ اپنے جو نوجوان ہیں اس کو ایک ویشن دیتے ہیں آپ اس کے آئیڈیالوجی دیتے ہیں جب آئیڈیالوجی دیتے ہیں دے اور ان کے ساتھ کھڑا ہو ان کو گائیڈ کرے دیکھیں آپ خود بھی ماشاءاللہ رائٹر ہیں رائٹر بہری جہاز کے کپتان کی طرح ہوتا ہے رات کا اندھیر ہے سمندر میں جہاز جا رہا ہے پتہ نہیں کہ آسٹریلیا نہ چلا جائے جانا تو امریکہ تھا یا کہیں اور نہ وہ ایک ایک ڈگری کا حساب کرتا ہے وہ جھاگ رہا ہے اپنے بہری جہاز کو ٹھیک لے جا رہا ہے تو رائٹر بھی ایسا ہے وہ عدیب دانشوار وہ اپنی قوم کو اپنے نوجوانوں کو ایک صحیح ٹریک پر ایک صحیح لائن پر لے کر جاتے ہیں لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے خاص کر فکشن رائٹر ہیں یا شورہ ذرات ہیں وہ اپنی کتاب کا نام بہت صورت سمجھ کر کتابی یونیک نام ہو لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے خاص کر ناول اور جو افسانے ہیں وہ براوی کی زیادہ الفاظ ہے پی ماز ہے کیا؟ سرکک سرکو کہے پغوٹی کر پغوٹ ہے بابو رہے اس طرح کی نام وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کے دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو مضبوط کریں تو پورے پاکستان کو اکٹھا جوڑے ان کو گلگت کو بھی ہم جانتے ہیں سکردو کو بھی جانتے ہوں خپلو کو مٹھی چھاچروں نگر پارکر گوادر کمردین کھاریز اور وہ جو زبان اردو کی آئی تھی جو کہ انڈیا سے ہزاروں سال پرانی زبانیں ہیں براوی تو زند پزند کے دور کی زبان ہے پانچ ہزار سال پرانی اور ایک رچ ہے وہ ایک زبان ہے تو اس کی ورکیبری بہت ہائی ہے یہ علیدہ بات ہے کہ آپ لوگ اس کے بھی یا انگریزی کے لفت ڈال دیتے ہیں یا اردو کے ڈال دیتے ہیں میں تو چونکہ براوی اگرچہ میری مادر زبان نہیں لیکن صرف مشک اور مشکیزہ کے نو نام تو میں جانتا ہوں مثلا ایزر کمپان کھلی وہ اپنا کیونکہ بلوچ خود کفیل تھے بلوچ یہ کسی کے موتاج نہیں تھے وہ اپنی چیزیں خود بناتے تھے اگی رکھنا ہے وہ رکھنا ہے جو چیزیں وہ خود بناتے ہیں اور نیچرز کے ساتھ بھی لڑتے تھے کیونکہ جب جنگلوں میں ویرانوں میں اپنے مال کے ساتھ وہ پڑے ہوئے ہیں جنگلوں میں کوئی ہیلپ نے آئی رہی انہوں نے بھی امریکہ بھی علاج کرنا ہے وہ بیڑیوں سے بھی لڑنا ہے اپنے فیملی کو بھی سامالنا ہے تو وہ جس کا وجہ سے وہ چیزیں خود بناتے ہیں آپ دیکھے کہ کھیتی بڑی کے لفظ اردو زبان میں نہیں ہیں ہیرو پلوٹ یہ عام جیسے لفظ ہیں گول کیپر کا لفظ بھی ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن جب آپ پرانی جو ہماری قدیم زبانے یہ ہماری نیشنل لینگویجی لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ خلاب بڑی مہم چلائی تھی کہ جناب یہ نیشنل لینگویجی ہے اس کو توہین آمی لگ دیا کہ مقامی زبانے مقابل زبانے لوگوں نے بتایا کہنے یہ قومی زبانے پاکستانی زبانے پاکستانی زبانے یہ مختلف کیونکہ یہ ہماری ایک فیڈریشن ہے اس میں مختلف قومیت ہیں اور ہر قومیت کے ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے تو اس کو آپ پریزرف کریں تاکہ اس کو محفوظ کریں پہلے لوگوں نے بھی تو محفوظ کیا آنے والی اب یہ ہمارا دور ہے ہم بھی اس کو جب فکشن میں لگتے ہیں آپ بھی دیکھیں نا ہمارے چونکہ آپ کو پتے ہیں انگلینڈ کے اوپر رومن کا قبضارہ کوئی سو سال کے قریب تو اس چیز کے ویزے سے آپ دیکھیں کہ جو انگریزی میں بے شمار لیٹن لفظ ہیں ایڈھاک بطور مثال ایڈھاک لیکن ہم نے تو جب آپ لاتینی کے اور فرنچ اور تورکی کے باجی کا مطلب آپ کو آتا ہے تو آپ کو بلوشی کے لفظوں کا بندہ وہ پھر سیکھے گا پھر وہ ایک زبان بنے گی وہ پھر پاکستان کی زبان ہوں گے آس اب عدب میں آپ نے کام کیا پھر بیروکریسی میں رہے عدب کا سلسلہ تو اب تک جاری ہے سیاست کی طرف کیسے آنا ہو وہ دراصل یہ تھا کہ میں نیشنل پارٹی کو شروع کرتا ہوں نواب یوسف مکسی سے جو شعوری تحریکے کو انیس سو بیس میں تقریبا بلوشیتان کی شروع ہوئی اس کے بعد وہ کہانی آگے چلتے گئی جنریشن آفٹر جنریشن جس کے وجہ سے پہلے سوچا بجائے میں گھر میں بیڑھ رہے ہوں تو اس کے بجائے میں نوجانوں کا جو ذہن ہے اس کو ہم انلائٹنمنٹ اس کو دانشوری کی طرف لائیں تو میں نے نیشنل پارٹی جوائن کی کیونکہ اس میں کوئی نواب اور جانگیردار کوئی ایسے نہیں ہے بلکہ ہماری طرح کے عام آدمی میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ بلوشیتان کا چیپ منسٹر وہ آدمی ہو جو کہ کرانی کی بس میں سفر کرتا ہوں جو سریاب کی بس میں جاتا ہوں وہ ہو تو اس کے وجہ سے میں نے نیشنل پارٹی جوائن کی کیونکہ ڈاکٹر مالک بلوش میرے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور میں ہم کا احترام بھی کرتا ہوں عقیدت کا رشتہ بھی لیکن ہم دوست بھی تو ان کی شخصیت اور ان کی پالیسیز تو میں آ گیا کیونکہ ہمارا اثر سرمایہ یہ نوجوان تو جب ان کا ذہن بدلے گا آپ کسی کا پیڑ نہیں بھر سکتے اس کو پھر بھوکلا جائے گی آپ اس کا ذہن بھر سکتے ہیں آپ اس کے ذہن کو ذہن تو وہ یہ جو اللہ نے بنایا ہے آپ نے تھوڑی اس کی گروہم کرتے ہیں اس کو تھوڑی گائیڈ لائن آپ دیتے ہیں جس کے عجاز سے وہ ایک بہترین اپنے لیے اپنے سنوپے کے لیے اپنے ملک کے لیے اس کائنات کے لیے ایک اچھا شہری ثابت ہوگا تو ضروری ہے کہ پھر ہم ان کے ساتھ رہیں اس میں بی ایس و پی جار اور ہم جمہوریت پر بلیف کرتے ہیں ہم جو چیز بدلنا چاہتے ہیں ہم وڈ کی طاقت سے بدلنے کے قائد ہیں کہ محبت سے آپ کریں بلکہ ایک ٹیگور کا بڑا مشہور فکر ہے کہ ٹھوکے زمی سے گھرد پیدا کرتی گی آناج نہیں پیدا کر سکتی آناج کے لیے محبت سے پہلے حال چلائیں پانی دے پھر وہ آپ کو زمین بھی پھر جواب دے گی جب ہم اپنے معصیز کو پیار و محبت سے بتائیں گے سمجھائیں گے پڑھائیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا ہوا ہمارے لئے خوشحالی آئے گی